موسیقی ہیلو ایوریون آج میں آپ سے ایک مایکروکرپ سٹاک کے بارے ڈسکس کرنے والا ہوں جو کی آگے ایک ملٹی بیگر بننے کا بہت زیادہ پوٹینشل لگتا ہے یہ مایکروکرپ سٹاک فارماسیوٹیکل سیکٹر سے بلونگ کرتا ہے تو آپ سمجھی سکتے ہیں کہ اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ بڑھے گا آنے والے دنوں میں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے ٹیکنیکلز مارکٹ کیپ اس کا ہے 877 کرو کرنٹ پرائس ہے 10.6 روپیز ہائی اس نے بنایا ہے پچھلے ایک سال میں 13 روپیز 60 پیسے کا لو بنایا ہے 1 روپی 40 پیسے کے قریب سٹاک پی 37.8 ہے جو کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کے حساب سے بہت ہی کم ہے بک ویلیو اس کا ہے 2.14 روپیز ڈیویڈن ڈیلڈ زیرو ہے کیونکہ یہ کمپنی آپ کو ڈیویڈن نہیں دیتا کیونکہ یہ میکرو کیپ ہے پیس ویلیو ایک روپے کا ہے ریٹرن آن ایکویٹی 18 پرسنٹ کا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے آر او سی ہی 21 پرسنٹ کا ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کا پروز روز یہ ہے کہ کمپنی ایک اچھا پورٹر دینے والی ہے سپٹیمبر میں اور کمپنی نے ایک اچھا پروفیٹ کو دکھایا جو کی ہے 22.80CJR تو اب دیکھیں سکتے اس کا کہہ گار کتنا ہائی ہے اس کے سیکٹر میں کونس دیکھ لیتے ہیں کمپنی اس ریپورٹنگ پروفیٹڈ پروفیٹ it is not paying out dividends کیونکہ ایک مایکرو کیپ سٹاک اس لیے ڈیویڈن پے نہیں کرے کمپنی has low return on equity of 12.72 for last 3 years تو کیونکہ اس کے پہلے covid کے پہلے pharmaceutical sector بہت ہی ڈاؤن چھوڑا تھا تو اس کے قارن اس کا return on equity پچھلے 3 ساتھ ہے صرف 13% کے قریب ہے کمپنی might be recapitalizing the interest cost data days have increased from 89 to 150 days تو اس کا کوئی بات نہیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے export بہت زیادہ ہے تو ان کا data days increase ہو گیا ہے جو کہ ہی دیرے دیرے یہ normalize ہو جائے گا اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے جو بھی competitors ہے اس کا کیسا performance ہے تو PE ratio آپ دیکھو گے تو PE ratio لگ بگ سب سے high 48.34 کا ہے اور سب سے low 14.38 کا ہے باقی آپ سب دیکھیں سکتے ہو کہ سب market cap سب کا large cap ہے mostly اور mid cap ہے صرف یہ اکیلہ یہ جس کا ایک micro cap ہے تو اس کا growth آپ سمجھ سکتے ہو اور پھر اگر آپ دیکھو گے کہ سب کا ROCE تو ROCE میں بھی یہ بہت ہی اچھا ہے جس کا ہے 21.13% اب آ جاتے ہیں اس کا P&L میں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کہ ہر سال اس نے لگ بگ 10% کا growth دکھایا ہے اپنے sales میں ہر سال continue year on year جبکہ اتنا اچھا perform بھی نہیں کر رہا تھا pharmaceutical sector اور اگر آپ اس کا net profit بھی دیکھو گے تو ہر سال 10% سے raise ہو رہا ہے اس کا net profit sweet آپ quarterly basis کا دیکھ لیتے ہیں تو quarterly basis میں بھی اس کا سیم 10% کے حساب سے sales growth ہو رہا ہے as well as net profit بھی لگ بگ 5-10% کے حساب سے grow کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں اس کے balance sheet میں تو آپ دیکھو گے current year کا تو اس کا reserve لگ بگ 100 croz کے قریب ہے جس کے سامنے borrowing 62 croz کے قریب ہے تو یہ easy اپنا short term liabilities meet کر سکتا ہے through reserves اور پھر اس کے پاس other liabilities 52 croz کے ہیں اب آ جاتے ہیں fixed assets میں تو یہ manufacturing ان کے انڈسٹری pharmaceutical manufacturing کے انڈسٹری میں تو اس کا fixed asset بہتی زیادہ ہے around 91 croz other to other assets compare to other assets investments investments 11 crore کا ہے اور other assets 189 croz کا ہے تو یہ اس کا other assets بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا high ہے 189 croz جس سے یہ اتنا other liabilities بھی meet کر سکتا ہے اور liquidity ratio اس لئے اس کا بہت ہی اچھا ہے اب آ جاتے ہیں cash اس کے books میں 64 croz کے cash ابھی تو اگر آپ دیکھو گے تو اس کی borrowing جو ہے 62 croz ہے اس کے against hundred and 64 croz کی اس کے book میں صرف cash available ہے تو آپ دیکھیں سکتے ہو کتنا اچھا potential اچھا رکھنا ہے پھر آپ اگر دیکھو کہ net cash flows net cash flows mostly اچھا ہے بٹ اگر آپ دیکھو کہ کہ کہیں کہیں پہ negative تو جہاں جہاں پہ negative آپ دیکھ سکتے ہیں اس کریزن میں investing تو یہ اپنے اے other investing activities میں بہت ہی زیادہ پیسہ کرچہ کیا ہے تو می بھی یہ ہو سکتا ہے import export میں currency derivatives اور دوسرے طریقے ایک instruments میں اپنا پیسہ invest کر رہا ہے اب آجاتا ہے share holding pattern میں تو آپ دیکھو کہ پروموٹر اپنا جو بھی stake ہے ہر بار بڑھا ہی رہا ہے اس company میں اور recently June سے September کے بیچ میں پروموٹر نے لگ بھگ 4% کا stake بڑھایا ہے 3 سے 4% کا stake بڑھایا ہے اگر آپ دیکھو کہ foreign institutional investors تو ان کا 0.58% کا stake بڑھا ہے اور public کا 55.40 ہے تو آپ دیکھیں سکتا ہو کہ جب پروموٹر اتنا confident ہے اس کے earnings کو لے کر اور آپ ادھر پہ دیکھی پا رہے ہو کہ اس نے ہر بار لگ بگ 10% کا increase دکھا ہے اپنے sales as well as net profit میں تو آپ سمجھیں سکتا ہو یہ آگے چل کے multi bagger بن سکتا ہے تو اب آجاتے ہیں اس stock کے نام یہ stock کا نام ہے sinkom formulation india limited تو یہ stock ابھی current market میں صرف 10.60 پیسے کا بک رہا ہے تو آپ دیکھیں سکتا ہو یہ سارے analysis کی طرح کی یہ stock میں کتنا potential ہے compare to اس کے جتنے بھی peers ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے اور لائک کر کے بتا سکتے اور اگر آپ کو کسی اور کمپنی کا بھی analysis چاہئے تو آپ ضرور نیچے کومنٹ کر کے بتائیں thank you